یہ امید نہ رکھے کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو کوئی امید ہی نہیں ہوتی ہم لوگ بہت تھوڑے فائدے کی خاطر بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کیا بہت زیادہ فائدے کی خاطر تھوڑا سا سچ نہیں بول سکتے لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بلکل بھی نہیں زندگی میں کچھ بننا ہو تو طریقے بدلو نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے نوے سیکنٹوں میں عورت مرد کی محبت میں تڑپنے لگ جاتی ہے جب من پسند مرد ایک مسکرات دے کر چلا جاتا ہے عورت کی محبت آزمانا چاہتے ہو تو اس کے سامنے اپنی پریشانیاں اپنے دکھ رکھ دو اگر وہ پھر بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہو تو وہ واقعی تم سے محبت کرتی ہے ورنہ تو اکثر رشتے تکلیف اور پریشانیاں دیکھ کر دامن چھڑانے لگتے ہیں ایسے مرد کو چھوڑ دو بے شک وہ تمہارا شوہر کی کیوں نہ ہو جو تم پر بہت زیادہ جسمانے تشدد کرے کسی بھی مرد یا عورت سے اپنی بات منوانے کا زبردست طریقہ یہ ہے کہ اسے پیاس سے اپنی بات ڈلیور کریں اور وہ سوچنے پر جب مجبور ہو تو وہ آپ کی ہر بات افسوس کی بات ہے کہ ہم اس معاشے سے ہیں جس میں موبائل فون کھو جانے کا افسوس نماز کے کھو جانے سے زیادہ ہوتا ہے ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا توفہ تا کر سکتا ہے وہ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی بیوی کے دل سے نہ اترے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ دا کریں کیونکہ وہ موت کی دیواروں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے کردار صرف عورت کے نہیں ہوتا مرد بھی اگر کردار سے گر جائیں تو بد کردار ہی جو عورت تمہارے سامنے تین باتیں کرے یا ان باتوں میں زیادہ دلچسپی لے تو سمجھ جائیں وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے نمبر ایک عمر پوچھے نمبر دو آمدنی پوچھے نمبر تین ذریعہ معاش پوچھے کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کرواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں صحیح گئی تلخیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور پسندیدہ چیزوں سے احتیاط کرواتی تھی بے شک اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے ہمیں صرف وہ عطا نہیں کرتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے بلکہ ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے نا اس کے سامنے غصہ دکھاتی ہے روتی ہے شکایت کرتی ہے اپنی بات منواتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے لیکن جب اس کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ پتھر کی ہو جاتی ہے اور پھر پتھر کہاں کچھ بولتے ہیں محبت کے پیاسے لوگ مزاجی خداوں کے ساتھ ایک جھوپڑی میں بھی گزارہ کر لیتے ہیں جس مزاک میں دو لوگ ہنسے اور تیسے کے چہرے پر تکلیف کے اثار دکھائی دیں وہ دراصل مزاک کرنا نہیں احساس ندامت انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے ایک دم زندگی عجیب بوجھ سی لگنے لگتی ہے دل نہیں چاہتا جینے کو سب کچھ پھیکا لگنے لگتا ہے بس دل چاہتا ہے کہ کہیں بھاگ جاؤ کہیں غائب ہو جاؤ لڑکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا رات کے اندھیرے میں گھر سے عورت کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو تو دو لفظوں کا یوز کرو نمبر ایک تعریف کرو نمبر دو تعظیمی الفاظ یوز کرو محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے مگر یہ اتنا ہی بھیانک بھی ہے اگر کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائیں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے وہ عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے جو خوبصورت ہو مرد اس عورت کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہو